وہ کم اتنی اپنے سطاعت کے مطابق خیرات کرتے ہیں لیکن جو حرام طریقے سے کماتے ہیں ظاہر ان کے پاس مال زیادہ آتا ہے اس کے وجہ سے وہ خیرات زیادہ کرتے ہیں تو اس مقابلے میں کیا وہ غریب جو حلال طریقے سے کماتا ہے وہ نیکی میں پیچھے نہیں رہ جائے گا اس پر آپ کیا کہنے چاہیں بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں قبولیت کس چیز کی ہے اگر میں نے مال معروف طریقے سے نہیں کمایا ہے اس میں سے میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو وہ acceptable نہیں ہے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے اگر ایک آدمی اس کی دوسری مثال میں آپ سے دے دیتا ہوں کہ ایک آدمی بہت امیر ہے وہ خود بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے اور اپنے ملازموں سے کہتا ہے کہ یہ جو آدمی دروازے پر سزا لگا رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں جو کھانا کھلا دیتا اس کے برک سے ایک آدمی ہے جو خود فاکے سے ہے کہیں سے اسے ایک روٹی میں یسر آگئی ہے حالانکہ دھوک اس کی تین روٹی کی کسی بھوکے کی آواز سن کے وہ اس ایک روٹی میں سے بھی عادی دے دیتا تو اللہ کو یقین یہ بات بہت پسند آئی گی کہ اس شخص نے اپنی بھوک تقسیم کر لی ہے دولت تو ہے نہیں اس کے پاس تقسیم کرنے کو رزک ہے نہیں تقسیم کرنے کو لیکن اسے اپنی بھوک تقسیم کر لی ہے وہ اس سنس میں کہ تین روٹی کی بھوک کی جگہ ایک روٹی آویلیبل اس میں سے بھی عادی دوسروں کو دے دیتا یہ بہت افضل ہے تو جو آدمی مالی لحاظ سے بہت زیادہ فورچنیٹ نہیں ہے وہ اپنی تنگ دستی کے باوجود اللہ کے نام پر اللہ کے دیئے مال میں سے دے رہا ہے بغیر یہ خوف رکھے دل میں کہ میری تنگ دستی میں اضافہ ہو جائے گا یا میری بہت پریسنگ ریکوارمنٹس جو ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو پائیں گے وہ دے دیتا تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ کے اس کی وہ ضروریات از خود پوری کروا دیتا وہ بہت افضل ہے بات کہ انسان خود تنگ دست ہونے کے باوجود دوسروں کے لیے اتنا کچھ کر دیں قیلی